بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم احسانین ایراجم الدین ناظرین کرام گزشتہ جو ہمارے اس سلسلے کا پہلا اپیسوڈ تھا اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اسے دعاوں سے متعلق بعض ابتدائی باتیں ارز کی تھی آج کے اپیسوڈ میں ہم ذکر کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق اپنے کلام کا آغاز کریں گے کسی بھی مسلمان سے یہ بات مغفی نہیں ہے کہ ذکر انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے اور اس کا فائدہ بلکہ اس کے فوائد عظیم الشان ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقاصد بڑے زبردست ہیں اور اس کے فوائد جو قرآن و حدیث نے بیان کیے وہ بڑے عالی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا انتہائی نافع بخش عمل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا موقع با موقع ذکر کی اہمیت اور افادیت بیان کی ہے اس کی طرف ترغیب دلائی ہے ذکر سے جی چورانے والوں کو یعنی جو لوگ غفلت اور نیسیان کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول کر اسے فراموش کر کے اپنے کاروبارے حیات میں زندگی میں مشغول ہیں ان کی مضمت اور برائی بیان کی ذکر کے زبردست فوائد اور عجر و ثواب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ تعالیٰ ذکر اللہ ذکرا کثیہا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرو سورہ اہزاب کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے ذکر کی زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی ترغیب دی اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَا سِقَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ قَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرَةُ کہ جب تم اپنے حج کے آمال سے فارغ ہو جاؤ اسے پورا کر لو حج کے احکام کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے آمال حج کو مناسی کے حج کو پورا کر لو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسے ہی ذکر کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو اور بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں اہلِ عرب اپنے آبا و اجداد کا شندت سے ذکر کیا کرتے تھے مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مناسی سے خفارغ ہونے کے بعد اپنے باپ دادہ سے بھی زیادہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا مومنوں کی یا اولوالباب کی اقل والوں کی شعور والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں اہلِ ایمان اولوالباب اقل والے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے رہتے ہوئے بھی بیٹھنے کی حالت میں بھی اور پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے بھی کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوئے ہوں ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احضابی میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَالذَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاکِرَات اَعَدْدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَزِيمًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں خواتین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت بخشش یعنی گناہوں سے معافی اور عظیم عظیم اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے یہ ذکر کی فضیلت بیان کرنے والی اس کی ترغیب دینے والی بعض آیاتِ کریمہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ارشادات ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسرت سے اپنا ذکر کرنے کا بندوں کو حکم دیا اور یہ کیوں دیا اس لیے کہ بندے کو اس کی شدید ضرورت ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کا محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بندے اس کا ذکر کریں بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بالکل یا بے نیاز ہے اس کو کسی کی تعریف کی حمد و سنہ کی ذکر اور دعا کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کی ہماری اور آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہ ہوں تو کوئی بھی لحظہ جس میں ایک انسان اور بندہ مومن ایسا کوئی بھی لمحہ اور لحظہ اگر اس کی زندگی کا گزرتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ لمحہ اس کے خلاف میں ہے اس کے حق میں نہیں ہے اپنی زندگی کے اوقات جیسے اللہ تعالیٰ نے والعصر کہے کے انسان کی زندگی کی قسم کھائی ان الانسان اللہ فی خسر کہا تو بعض اہل علم نے یہی تعلق بتایا کہ جب کوئی بندہ شریعت کے مقاسد سے ہٹ کر جس کا تذکرہ سورہ عصر میں آگے کی چار صفات میں کیا گیا اس سے ہٹ کر اپنی زندگی کے لمحات کو لگا رہا ہے تو گویا وہ اپنی زندگی کو نقصان سے دوچار کر رہا ہے اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی توحید اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرے تو اس کا سب سے آسان بہترین مفید ذریعہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنی زبان سے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے چنان سے جو شخص اللہ تعالیٰ کو کسی لمحہ یاد نہیں کرتا اپنے اوقات کو غفلت اور نسیان کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان وہ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غفلت کی شکل میں دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی اٹھا کر وہ حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والا شخص ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے جب قیامت کے دن وہ ملاقات کرے گا تو اس وقت ایسے ضائع کیے ہوئے لمحات جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے غفلت کی شکل میں گزرے ہیں یہ اس کے لئے ندامت اور حسرت کا معیس ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابو دعوذ اور مستدر حاکم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم اگر کسی مجلس میں اکٹھا ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بالکل ذکر نہیں کرتے اب اگر بیٹھنے کے بعد وہ ایسی مجلس میں جس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا جب وہ منتشر ہوتے ہیں وہاں سے اٹھتے ہیں تو گویا وہ ایک گدھے کی لاش کے اوپر سے اٹھ رہے ہیں گویا ایک انتہائی گندی اور غلیص چیز کو انہوں نے اختیار کر رکھایا اس مجلس میں جو بیٹھے رہے ان کے لیے سرابہ نقصان کا باعث ہے بدبور تعفون کا باعث ہے وَقَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ اور یہ مجلس جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا یہ قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی چند نمونیں میں نے بیان کیے صاحبِ کتاب نے تذکرہ کیا جس میں ذکر و عذکار کی دعاوں کی ترغیب دی گئی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ ثابتہ صاحبِ کتاب نے بعض آیتیں جو ذکر کی ترغیب دینے والی ہیں بیان کی اور اس کا ہم نے تذکرہ کیا ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثِ مبارکہ ذکر کی فضیلت اس کے مقام و مرتبے اس کے فوائد کو بیان کرنے سے لبریز ہیں بھری ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خواتین کے حق میں انتہائی مفید اور عجل و ثواب کا باعث بتاتی ہیں مثلاً تیرمیزی ابن ماجہ اور امام حاکم رحمہم اللہ نے صحیح سندوں کے ساتھ بیان کیا جس کی امام ذہبی نے موافقت بھی کی حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں یہ پوری حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل کے بارے میں تمہارے عامال میں جو سب سے زیادہ خیر اور بہتری والا عمل ہے اسے نہ بتاؤں اور جو تمہارے مالک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے عامال کے درجات میں سب سے اونچے درجات والا ہے اور اس سے بھی بہتر ہے تمہارے لیے اللہ کے راستے میں سونے اور چاندی کو خرش کرنے سے بہتر ہے اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے ملوڑ کرو تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں ان تمام عامال سے زیادہ بہتر اور فضیلت والا عمل میں تمہیں نہ بتاؤں صحابہ اکرام نے کہا ضرور کیوں نہیں اللہ کے رسول بھلا آپ ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ذکر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اللہ کے ذکر کو کتنی فضیلت والا عمل بتایا ہے کہ بہت سارے نوافل عبادات اور عامال سے یہ زیادہ فضیلت اور عالی مقام رکھتا ہے اسی طرح صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں سبق المفردون مفردون آگے بڑھ گئے سبقت لے گئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا وَمَلْ مفردونَ یا رسول اللہ کہ یہ مفردون کیا ہیں کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ازاکرون اللہ کثیروں و ازاکرات کہ یہ مفردون وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور خوب ذکر کرنے والی عورتیں ہیں اسی طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّن کہ اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور وہ شخص جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی ہے یعنی جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ زندہ انسان کی طرح ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس صفت سے محروم ہے عاری ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ مردہ ہے اس باب میں یعنی ذکر کی فضیلت بیان کرنے کے سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں صاحب کتاب نے یہاں یہ بات بیان کی کہ مجھے اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ذکر کے بعض ان فوائد کو خلاصہ بیان کروں جسے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے بیان فرمایا ہے یہ ایسے فوائد ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور خواتین اس کے پھل کو دنیا میں بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی وہ اس سے مستفیض ہوں گے اس کے عجر و ثواب سے محروم نہیں ہوں گے اس کے بعد صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ اس سلسلے میں بہت سارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کے فوائد کو اکٹھا کیا اور قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں اسے بیان فرمایا ہے سب سے بہتر یہ بحث جو میں نے پائی وہ اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب الوابل السیب من القلم الطیب میں پائی جس میں انہوں نے ذکر کے فوائد کو بڑے خوبصورت انداز میں ترتیب وار بیان کیا اور تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کے سو سے زیادہ فائدے ہیں ملاحظہ فرمائیں اللہ میں ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کے سو سے زیادہ فائدے ہیں اور یہ سو سے زیادہ فوائد جو ہیں یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتے ہیں چنانچہ اس کے بعد اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ نے ان فوائد کو ایک ایک کر کے تذکرہ کیا ذکر کیا ہے بیان کیا اور ستر سے زیادہ فوائد کا تذکرہ کیا یہاں صاحبے کتاب کہتے ہیں کہ ان ستر فوائد کو سامنے رکھیں اگر ان میں سے کسی ایک فائدے کو بھی ایک بندہ مومن اپنے سامنے رکھ کر اس کی اہمیت و افادیت پر غور کرے تو صرف ایک فائدہ بھی اس بات کے لیے کافی ہوگا کہ بندہ ذکر اذکار کا اپنے آپ کو پابند بنا لے وے اور اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو یہ تلپ پیدا ہو یہ تحریک پیدا ہو کہ وہ کسی بھی وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ذکر کو نہ چھوڑے غفلت اور نسیان کا شکار نہ ہو کسی ایک فائدے کو بھی اگر اپنے سامنے رکھے اب غور کیجئے کہ سو سے زیادہ فائدے ہیں اگر کوئی شخص ان ذکر اذکار سے مو موڑتا ہے تو ان سارے فوائد سے دنیا اور آخرت کے فوائد سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے یہاں انہوں نے کہا میں بھی ارض کر رہا ہوں کہ آج کے ایس اپی سوڈ میں ہم یہاں ان فوائد میں سے پہلے اور سب سے ایک اہم فائدے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے صاحب کتاب نے قارئین سے یہ گزارش کی یہ وسیعت کی کہ میں ہر پڑھنے والے سے یہ وسیعت اور گزارش کرتا ہوں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں یہ کتاب بہت ہی مفید اور عظیم الشان فائدوں پر مشتمل ہے چنانچہ انہوں نے ذکر کے فوائد میں سے جس پہلے فائدے کا اور ایک عظیم الشان فائدے کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی پابندی وہ شیطان کو بھگاتا ہے اس کے زور کو توڑ دیتا ہے اور اس کی چال اور اس کے وسوسوں کو ناکارہ بنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْشُ اَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْدًا کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے عشا یعشو کا معنی رتہوندہونا اندہونا اس کا صلح جب عنہ آتا ہے تو اعراض کرنا اور روگردانی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے تو جو شخص اللہ کے ذکر سے موہ موڑے اللہ کے ذکر سے غفلت برتے نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا تو ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اس کا الٹا مانا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہے گا شیطان اس سے دور بھاگے گا فَهُوَ لَهُ قَرِيْدًا جب آدمی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیطان کو اس پر مقرر کر دیتا ہے اور وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے جب شیطان ساتھی بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے انسان کو راہ مستقیم سے ہٹاتا اور بہکاتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَقَو اِذَا مَسَّهُمْ تَوَائِفُ مِنَ الشَّيْطَان تَذَكْرُو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں جب انہیں کوئی شیطانی خیال اور شیطانی وسوسہ انہیں چھوٹا ہے انہیں لاہق ہوتا ہے تو وہ چھوک پڑتے ہیں اور اچانک ان کو ساری چیزیں دکھائی دینے لگتی ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی کا تقوی انسان کو شیطانی خیال اور وسوسوں سے چوکن نہ رکھتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے مستد احمد اور جامع تیرمیزی میں اسی طرح امام حاکم وغیرہ میں صحیح سنت کے ساتھ حضرت حارس عشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ بن زکریہ کو پانچ باتوں کی تعلیم دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پانچ باتوں پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس بات کا پابند بنایا ہے حکم دے میں کہ وہ ان پانچ چیزوں پر عمل کریں پھر انہوں نے اللہ تعالی کی جانب سے اس ہدایت اور تعلیم کے ملنے کے بعد بنی اسرائیل کو سمجھانے اور بتانے میں کچھ تاخیر کی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی یہ حدیث میں ہے انہوں نے کہی کہ اللہ تعالی نے آپ کو پانچ باتوں کا حکم دیا تھا کہ آپ بھی اس پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس کے کرنے کا حکم دے تو یا تو آپ اس کا حکم لوگوں کو دے یا پھر آپ نہیں دیتے تو میں اس کا حکم دوں تب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ مجھ سے سبقت لے گئے میری بجائے آپ نے لوگوں کو یہ بات بتائی اور میں پیچھے رہ گیا تو پھر مجھے اس بات کا در اور اندیشہ ہے کہ اللہ مجھے دھسا دے زمین کے اندر یا مجھے کسی عذاب میں مبتلا کر دے چنانچہ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ صلی اللہ لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس میں اکٹھا ہوں چنانچہ سارے لوگ ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ مسجد میں اکٹھا ہوئے مسجد بھر گئی لوگ بلندیوں کا جو حصہ تھا اس پر بھی بیٹھ گئے چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ صلی اللہ بنی اسرائیل کے تمام جمع شدہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا اور اس بات کا پابند بنایا کہ میں بھی اس پر عمل کروں اور تمہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ان چیزوں کے اختیار کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے پھر انہوں نے آخر میں پانچویں بات جو بیان کی وہ یہ کہ میں اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہو کیوں آگے روایت میں ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسے ہی ہے اس شخص کی طرح ہے جو شخص تیزی سے اپنے دشمن سے بھاگتا ہے یہاں تک کہ کسی محفوظ اور مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے بند کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا ہے ایک آدمی ہے جس سے وہ بندہ جو اللہ کے ذکر کی پابندی کرتا ہے تو وہ شیطان سے جو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ شیطان سے اپنے دشمن سے بچ کر ایک مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے یہ حدیث کا ٹکڑا ہے اس کے آگے بھی کچھ باتیں بیان کی گئی ہے علامہ ابن قییم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ حدیث بڑی عظیم الشان حدیث ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لے اور اس حدیث کے مضمون کو اپنے ذہن و دماغ میں رچا چنانسے یہ حدیث اللہ کے ذکر کی بڑی زبردست فضیلت کو بیان کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ شیطان کو بھگاتا ہے اور انسان کو شیطان سے اور اس کے شر سے اس کے وسوسوں سے بچا لیتا ہے اسی طریقے سے جیسے دشمن کے حملوں سے ایک انسان کو کوئی مضبوط اور محفوظ قلعہ پناہ دیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک وطالعہ کے ذکر کو اگر کوئی بندہ اختیار کرتا ہے تو وہ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے جو اس کا انتہائی شدید اور جانی قسم کا دشمن ہے اللہ میں ابن قیم رحمہ اللہ اس فائدے کا تذکرہ کر کے بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ کے ذکر کو کرنے کا اور اس کی پابندی کرنے کا صرف یہی ایک فائدہ ہوتا اس کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ نہ بھی ہوتا تب بھی اس ایک فائدے کی بنیاد پر بندے کے لیے یہ مناسب اور بہت اہمیت کی حامل بات ہوتی کہ وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اپنے آپ کو اللہ کے دشمن کے شرح سے محفوظ رکھے اور اس ایک فائدے کو سامنے رکھ کر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا دشمن جدائیں سے پائیں میں عمل ہے ایسے دشمن کو جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے اور وہ ہماری تاق میں لگا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس سف سے محفوظ قلعہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ اللہ کے ذکر کا قلعہ ہے اور یہ ذکر جب بھی ہم جاتا ہے اسی لئے شیطان کو الوسواس الخناص کہا گیا خناص جو دشینوں میں انسان کے وسوس ڈالتا ہے بس جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے سرک جاتا ہے کھیسک جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر چھایا ہوا رہتا ہے بس جب وہ غفلت اور نسیان کا شکار ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے بہکاتا ہے اور جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اسے دور بھاگ جاتا ہے یہ ذکر کا ایک عظیم شان فائدہ ہے آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ اور اس کا وقت نہیں ختم ہوتا ہے میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم ذکر کے مزید فوائد پر گفتگو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر کی کا محق توفیق عطا فرمائے اور اس کے دنیا اور آخرت کے فوائد سے نوازے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں